اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں سجاد علی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹپس اینٹرکس انفو اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں بیلے اپن کو پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرنڈ آپ کو اوپر ٹاپ میں جو ہے آئی بٹن شو ہو رہا ہوگا جو اس سے پہلی ویڈیو ہے وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی جس میں آپ کو پتایا گیا ہے کہ آپ کتنا کتنا ٹیکس اور کیسے کیسے ادا کریں گے اب جبکہ ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو ٹیکس فارم کیسے سمیٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ای میل میں جو ہماری ای میل ہے اس میں ہمیں یہ میل ریسیب ہو گئی ہوگی کہ ہمیں جو ہے اب ٹیکس ادا کرنا پڑے گا تو اس حساب سے ہمیں جو ہے اپنا فارم فیل کرنا ہے تو اب ہم جو ہے اپنا فارم فیل کرتے ہیں ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے گوگل ایڈ سینس میں اب جو ہے ہم اس کو فارم کو فیل کرتے ہیں تو ہم نے کلک کرنا ہے مینیز ٹیکس انفو پر جیسے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں ایڈ ٹیکس انفو ہمارے سامنے جو ہے یہ انفارمیشن فیل کرنے کے لیے آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہاں پر یونیٹی سٹیٹ ٹیکس انفو تو میں کلک کرتا ہوں یہاں پر اور اس کو جو ہے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے ہم وہاں پر نہیں ہیں تو ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے نو پر اور اس کو پھر سے نیکسٹ کر دینا ہے جیسے ہی ہم نیکسٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے یہ اب جب میں نے جو ہے اس کو گوگل پر سرچ کیا کہ یہ آخر ہے کیا فارن ٹیکس ایڈینٹی فارنی نمبر آخر ہے کیا ڈبیو بی ای 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 این تو میرے سامنے جو ہے یہ فارم شو ہوا ہے آپ بھی اس کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اب وہاں سے بھی جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پر ہے کہ ڈبیو ایٹ بی ای این تو ہم نے جو ہے اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اب ہم جو ہے واپس آ جاتے ہیں اپنے ایڈسنس آکاؤنٹ میں اب ہم نے جو ہے اس کو کلک کیا ہے ڈبلیو ایٹ بی ای این this firm is most commonly used by non-US individual and would also be used to claim tax credit benefit اب ہم جو ہے اس پہ کلک کر کے start ڈبلیو بی ای این فارم اب ہم جو ہے اس کو start کر تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کے انٹرنیٹ کی سپیٹ پر منحصر ہے اور آپ کے سامنے جو ہے یہ ڈبلیو بی ای این ٹیکس فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہے ٹیکس آئیڈنٹیٹی بی شور this information is correctly the same on your ٹیکس document and that the form is signed by an authorized representative of the legal entity اب جیسے کہ آپ کا جو فل نام ہے وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میرا نام ہے سجاد علی تو میں نے جو ہے یہاں پر write کیا ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ second information یہ optional ہے آپ اس کو جو ہے آ فل نہیں کریں آپ یہاں پر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی ان کی information پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سی information آپ سے پوچھی جا رہی ہے اب ہم آتے ہیں یہاں پر نیچے یہاں پر ہے country of citizenship اب ہم جو ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور ہماری جو country ہے وہ ہم نے یہاں سے select کرنی ہے یاد رکھی گا آپ نے same information آپ نے یہاں پر upload کرنی ہے یہاں پر select کرنی ہے جو کہ آپ کے google adsense میں ہے دیکھیں اب یہاں پر ہے text pair identification number یعنی تین جو کہ آپ کا ڈی کارڈ ہے یا انڈیا سے ہیں تو آپ کا اپنے نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر write کرنا ہے جیسے کہ میں اپنا یہاں پر ڈی کارڈ نمبر لکھتا ہوں اس کے پاس جو ہے آپ کے پاس یہ second option جو ہے یہ آپ نے ایسے ہی یہی رہنے دینی ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں لکھنا ہے اب آپ نے کر دینا ہے اس کو next یہاں پر information دینی ہے آپ نے اپنے address کی جیسے کہ میں یہاں پر fill کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے اپنی information fill کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں نیچے یہاں پر ہے mailing address is same as permanent resident address تو آپ نے جو ہے اس پہ click کرنا ہے اب اب آپ نے جو ہے اس پہ click کرنا ہے next پر جیسے ہی آپ next کے button پر click کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے تیسرے step پر جو ہے ہمیں move کر دیتا ہے اور یہاں پر ہے are you claiming are reduced rate of without under our tax rating تو یہاں پر جو آپ نے جو ہے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے لازمی اگر تو آپ کی country اس فہرس میں جس نے US سے معایدہ کیا ہوا ہے اپنے ٹیکس فارم میں اپنی ٹیکس information کے ساتھ تو آپ نے جو ہے اس کو yes resident of the country claiming authority with the US پر click کرنا ہے اور اگر آپ اس فہرس میں نہیں ہے جس نے جو ہے USA معایدہ کیا ہے ٹیکس کے بارے میں تو آپ نے جو ہے 9 کے button پر click کرنا ہے 9 کی option پر click کرنا ہے اس صورت میں آپ پر apply ہوگا 30% without holding tax on your payment that are considered تو ابھی جو ہے میں click کرتا ہوں yes پر اور یہاں پر click کرنا ہے resident of country claim authority with the US اور یہاں سے میں select کر لیتا ہوں اپنی country اور میں آ جاتا ہوں یہاں نیچے اب یہاں پر جو ہے ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر ہے تین چیزیں سرویس ایڈسنس کی جو ہے موشن پکچرز اینڈ ٹی وی یوٹیوب گوگل پلے وغیرہ اور ادھر کوپی رائیڈ یوٹیوب گوگل پلے اب آپ نے جو ہے اس پر click کرنا ہے یہاں پر اور دیکھیں آپ نے جو اوپر select کیا اسی حساب سے آپ کو جو ہے یہاں پر اب جیسے کہ میں اس پر click کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ ایک ہی article number 3 and paragraph number 2 شو ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہے zero percent reduced rate میں یہاں پر نیچے آ جاتا ہوں تو یہاں پر ہے reason سجاد علی meet the terms of this article تو یہاں پر جو ہے یہ پوری information جو ہے لکھی ہوئی ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے اور اور آپ نے جو ہے یہاں ادھر کوپی رائیڈ یوٹیوب گوگل پلے پر آ جانا ہے یہاں سے آپ نے select کرنا ہے article number 8 and paragraph number 1 اور یہاں سے آپ نے جو ہے reduce rate جو ہے وہ آپ نے collect کرنا ہے reduce rate zero percent اور اس میں جو ہے reasons سجاد علی meet the term of the 30 article یہ article جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس پر جو ہے آپ نے ٹک کر دینا ہے اگر آپ نے پوری information جو ہے وہ یہاں سے select کر لی ہیں تو آپ نے جو ہے یہاں نیچے آ جانا ہے اور اس کو کر دینا ہے next اس کے پاس جو ہے آپ کے سامنے ایک ایسی ونڈر شو ہو گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو سرویسز وہاں پر select کی تھی وہ یہاں پر شو ہو رہی ہیں یہاں پر جو ہے تین کے تین فارم جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں فارم WBEN other copyright فارم WBEN services فارم WBEN default اب آپ نے جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے i confirm that i have received the generated text documents to the best of my knowledge and believe they are true correct and complete اور آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے اور اس کو next کر دینا ہے جب آپ اس کو next کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے یہ information show ہوتی ہے certification کے بارے میں آپ نے آ جانا ہے یہاں پر نیچے اب یہاں پر جو ہے آپ نے اپنا name جو ہے وہ write کرنا ہے جو آپ کا full name تو میں جو ہے یہاں پر جو ہے اس کو write کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہے yes i am the person listed in the signature section and i am completing this from on my own behalf اب آپ نے جو ہے اس پہ yes پہ کلک کرنا ہے کیا یہ چینل اگر آپ کا ہے آپ خود سے کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو yes پہ کلک کرنا ہے اور اس کو next کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو next کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں پر activities and and service performed in u.s and affidavit آپ سے جو ہے ایفی ڈیویٹ ٹائپ جو ہے آپ سے select یہاں پر جو ہے کروائے جاتا ہے as an individual or entity آپ نے جو ہے اس کو اور اس information کے مطابق یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے بھی tax pay کیا ہے u.s کے ساتھ کوئی کام کیا ہے تو جیسے کہ اگر نہیں کیا تو آپ نے جو ہے no کے button پر click کرنا ہے no کا option جو ہے آپ نے select کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ سے جو ہے آپ سے جو ہے پھر یہاں پر ایک selection مانگی جا رہے ہیں آپ نے یہاں پر tick کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آجانا ہے اگر تو آپ کو payment پہلے received ہوئی ہے تو آپ نے جو ہے second option پر click کرنا ہے اگر تو آپ آپ کو پہلے کوئی بھی payment received نہیں ہوئی google adsense سے تو آپ نے جو ہے first option پر click کرنا ہے i am providing tax info for a new or existing profile that has not received the payments اب آپ نے جو ہے اس پر click کرنا ہے first option پر اگر آپ کو جو ہے payment جو ہے پہلے received نہیں ہوئی تو آپ پر click کرنا ہے اگر آپ کو جو ہے payment received ہوئی ہے تو آپ نے second option پر click کرنا ہے اور اس کے بعد جو others changes جو ہے وہ آپ نے یہاں پر کرنا ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملیں جسے کہ مجھے received نہیں ہوئی تو میں یہاں پر click کرتا ہوں yes i am providing tax info for a new or existing payment profile that has not received the payments اور اس کو جو ہے ہم نے submit کر دینا ہے 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 موسیقی